دوستو کیسے آپ لوگ دیکھئے گا دوستو تو آج ہم لوگ بیت جا رہے ہیں ہمارے نیو بلوگ میں آپ کا سواگت ہے دوستو دیکھئے تو ہم لوگ جا رہے ہیں آج ایک پورا تاتوی کے سطلبہ ہے جی نہیں یعنی بہت پسط مندر پہ جا رہے ہیں دوستو آپ کو دکھائیں گے اس مندر کی کچھ رہیں سمجھ کی جائیں اس کو دیکھ کر آپ آج سے شکت کر جاؤ گے یعنی پلی رہ کا پیمس مندر ہے تو چلیے دوستو ہم لوگ وہاں پہ جاتے ہیں ہر مقصر کراسی کو وہاں پ اور بہت بڑا میلا لگتا ہے تو چلیے دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں اور راستے میں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں تو ہم لوگ وہاں پہ جانے میں ہم سے کم تیس چالیس کلومیٹر کی رہتا ہے تو چلیے دوستو ہم لوگ جیسٹ یعنی دس بیس ملٹ میں پہنچنے والے ہوں ادھر تو دوستو پہنچنے والے ہیں پاندس منٹ کو ہمیں پہنچ جائیں گے کیونکہ وہاں پر شفت دس منٹ کا ٹائم لگے گا ہم لوگوں کو جانے میں جیسے ہم لوگوں نے پیٹرل بروا لیا ہے اب لوگ ہم لوگاں کے نکلتے ہیں اس جگہ جانے کے لیے دیکھئے گا دوستو دوستو ہم لوگوں نے کتنی رستہ دیکھنی ہم لوگ آ چکے بڑی سٹر پہ پلے آگی پیمز بڑی سٹر پہ آ چکے ہیں ہم لوگ پہنچنے والے ہیں کیونکہ وہاں پر رستے میں جانے کے لیے کچھ ٹائم لگے گا دوستو جو ہوں جے بس بھی جاتی ہے اسی راستے سے بس بھی کھڑی ہوئی ہے دوستو دیکھئے گا دوستو ہم لوگ جا رہے ہیں وہاں پر وہاں کا دکھاتے ہیں آپ کو راستے کا کیسا ہوا کا دکھتے ہیں دوستو دیکھئے گا دوستو بنے رہیے اس ویڈیو میں سب دکھاتے ہیں ہم لوگ پہنچنے والے ہیں ہمارے بیڑیو میں آپ بنے رہیے ہیں ہم کو آگے کا دش سے دکھاتے ہیں ہم لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں ہم لوگ بائٹ سے جا رہے ہیں اس میں جانے میں کوڑا پہنچے لگے گا دوستو دیکھئے گا دوستو ہم لوگ نے پلیرا کو پاری کر لیا ہے چاہت ہم لوگ پہنچنے والے ہوگری پلیرا کا بوڑ ہے ہم لوگ نے جس پر پیت بار کر لیا ہے مہم بود سے چلیے گا دوستو دس پندہ منٹ میں ہم لوگ چنت کے دار پہنچ جائیں گے دوستو دیکھئے گا دوستو کتنا یہاں ساندیں دار ماہول ہیں دیکھئے گا دوستو ہم لوگ پہنچ رہے ہیں دیکھنا کتنا ساندار ماہول ہیں یہ یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ جو سب سے sunshine مندر بنا ہوا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر سبجی کا مندر بنا ہوا ہے اس کا پیوپ ہے یہاں دوستو آپ کو دکھ رہا ہو گا ہمیں سارے میں آپ کو بتا رہے ہیں دوستو تو دوستو اس مندر میں کچھ ایسی رہسمائی باتیں ہیں جس کو ہم آپ کو ایک ویڈیو میں الگ بتائیں گے دوستو آپ بنے رہیے اس ویڈیو میں آپ کو سارا دست بتایا جائے گا کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں تو دوستو آپ کو ہماری اس ویڈیو میں بنے رہنا چاہیے اور دیکھتے رہیے کہ آنگے آپ کو کیا یہ اسکلوسف باتیں بتائیں جائیں گے دیکھئے گا دوستو کیسا یہاں کا ماہول ہے تو دوستو آپ کے ساتھ میں ساری مہنک کر رہے ہیں آپ کو بتاتے جا رہے ہیں کہ ایسا یہاں کا دشت ہے تو بھائی چے ایسا لگ رہا ہے جیسے انڈیا بن چکا ہے پادلو میں بھی انڈیا کا دشت دکھ رہا ہوگا دوستو جی ہاں دوستو آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کہ انڈیا ہے انڈیا کا کچھ حصہ دکھ رہا ہے پادلو میں اسی کو تو کہتے ہیں انڈیا والے جی ہاں دوستو آپ کو ہم نے کچھ ایسی دیست دکھایا ہے جو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو جی ہاں دوستو دوستو آپ کو اس میں سریلنگ کا دکھ رہی ہو تو ہمیں کمنٹ سینس میں بتانا نہ بھولیے دوستو کیوں کہ یہاں پھائے دیکھو مہاراشٹے سے لے کے انڈیا چلکزے سے بھلا سائٹ سب کچھ دیکھ رہا ہے تو نیچے کنیا کماری سائٹ بھی دیکھ رہا ہے پر نیچے پونی دیکھ رہا ہے کیا کہلاتا ہے سریلنگ کا دوستو اگر آپ کو دیکھ رہا ہو تو بتائیے گا جارور اس کمنٹ سینس میں دوستو دیکھیں کتنا ساندھا نہ جا رہا ہے دوستو کیسا لگ رہا ہے آپ کو یا سا لگ رہا ہے دیکھیں گا دوستو ہم لوگ چشٹ وہاں پر پہنچنے والے ہیں کیونکہ جس مندر ہم لوگ چاہ رہے ہیں اس مندر ہے وہ لار میں جی ہاں دوستو تو وہاں سے ہم لوگ چشٹ پہنچنے والے ہیں دوستو دیکھیں گا دوستو تو ہم لوگ دوستو پہنچنے والے تھے جس تو یہاں سے وہ ایک ایمولنس پہنچنے کیلئے ہیں وہ یہ میں جنسی ایک سکت کے لیے جاتے ہوئی ہیں ایمولنس پہنچنے والے ہیں ایمولنس پہنچنے والے ہیں وہ سب کانتے دیتے ہیں ایمولنس پہنچنے والے ہیں دیکھیں گا ملوگوں کو مندر جانا ہوگا کیاں گاں جا رہے ہیں جسے دیکھ کر آپ آپ سے شدہ در بھی جاؤ کے ملوگ جانا ہوگی راستہ بھی جانا ہوگی جانا کی راستہ کر رہے ہیں یہاں سے چلیے گا دوستو دوستو دیکھتے درنا سارا کھی چڑھیں دوستو ملوگ جا رہے ہیں یہاں سے دیکھنے کا یہاں کا موشن کیسا ہے کیسا سواہنا ہے تو دوستو دیکھتے رہیے آپ کو بتائیں گے یہاں سے یہاں کا موشن ہم لوگ اس پہ آٹھ پہ جائیں گے پہاڑ کا دشتر بھی رکھائیں گے آپ کو اورے یاں سر چھے دیکھنے دوستو ہم دوگ اس مامل میں آ چکے ہیں ہم دوگ بنا رہے ہیں آپ کو ہوتی کی اوڈاک پر ہمیں ڈلنگ رہا ہے جی گاری سے پتتا ہے دیکھو کتنا ایکسائیڈ ڈلائی روش ہے دیکھیں گا دوستو ہم لوگ نیساری دیکھیں گا دوستو تو ہم لوگ کہا پہ جا رہے ہیں یہاں کا تشتر دیکھنے کے لیے تو دوستو ہم لوگ یہاں پر پہنچتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو اتنا ساندار ماحول تو کیسے ہو آپ لوگ تو دوستو دیکھیں آج کے اس نیو بلوگ میں آپ کو کچھ نئی نئی رہسمائی چیزیں بتائیں جائیں گی جی ہاں دوستو تو چلیے ہم لوگ جا رہے ہیں ایک سمودھ کی اوڈ دیکھتے ہیں سمودھ میں کیسا ماحول ہے تو چلیے دوستو ہم لوگ آنگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اس سمودھ میں کچھ ایسی رہسمائی باتیں ہیں جس کو آپ کو بتایا جائے گا کیونکہ یہاں پر راجہ مہاراجہ رہتے ہوئے تھے تو یہاں پر کچھ ایسی ہتنا ہے گھٹی ہوئی ہیں جس سے یہاں کے قلعے اور ہی ہی ہتنا ہے جو آپ کو بتا ہی سکتے ہیں تو چلیے دوستو آپ ہمارے اس بیڈیو میں بنے رہیے آپ کو آنگے کا دشتر ساتھ دیکھاتے رہے ہیں تو دوستو ہمیں آ چکے ہیں دوستو تو یہ راجہ مہاراجہ یہاں پر انہا نہیں آتے تھے کیونکہ ان کی پورا تاتھر یہاں پر بستی بسی ہوئی ہے یہاں دوستو اور آپ کو بتایا جائے گا کہ یہاں پر بہت سی ایسی باتیں ہوئی تھی جس سے راجہ مہاراجہ آنگے کا دشتر دیکھتے تھے تو چلیے دوستو ہم آپ کو سیوڑیوں پر نیچے اتر کے بتاتے ہیں ہاں پر کیا کیا باتیں ہوئی تھی کیا کیا یہاں پر ہاتے ہوئے تھے کیسے راجہ مہاراجہ ہاتے تھے یہاں پر کچھ ہی ایسی واوڑی بھی بتائیں جائیں گی جس سے آپ دیکھ کے ارسے چکے ترے جاؤں ہوئے تو دیکھئے گا یہ بہت بڑی واوڑی ہے جی ہاں دوستو یہ یہاں سے ختم ہوکے بہت بڑا باند بنا ہوگا ہے جو یہاں سے رانی مہارانی یہاں سے نہاگتے ہوئے دوسرے چھتر میں جا کے نکلتے تھے جی ہاں دوستو کیونکہ آپ کو بتائے جائے گا دیکھو چاروں سیڑ سے جنگل ہی جنگل ہے یہاں پر کچھ نہیں دیکھ رہا ہے چلیے گا دوستو تو ہم بتاتے ہیں اس باوڑی کی کچھ رہسمی بات ہے یہ وہ واوڑی ہے جہاں پر رانی نہاتی تھی تو جی ہاں دوستو دیکھو اس پتھر کی نیچے بہت ایک رہسمی بات ہے پر ہم لوگ کوسس کر سکتے ہیں پر اسے اٹھانی سکتے ہیں اکیلے ہوئے ہیں تو دوستو ہم لوگ اٹھانی سکتے ہیں تو دوستو آپ کو اس پتھر کا کچھ رہسم بتائیں گے کیونکہ دوستو رانی نے جب جب یعنی راجہ مہاراجہ کو انگریج لوگ آئے ہوئے تھے یعنی انہیں پکڑنے آئے ہوئے تھے تو راجہ نے وہاں پر اس پتھے کو اس پہاڑ سے ڈھککہ دیا تھا ڈھککہ دینے کے بعد وہ جا کے اس جو دروازہ بنا ہوا تھا تو اس دروازے کو اس نے ڈھک لیا جی ہاں دوستو آپ کو دیکھ رہا ہوا کی چھوٹا سا پتھر ہے بہت بسال پتھر ہے پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور اندر بھی ہے تو چلیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں اور بھی کچھ رہسمی بات ہیں جی ہاں دوستو دیکھو اس میں دو کیسی مویسیاں کیسی نہا رہی ہیں دوستو آپ کو دیکھ رہا ہوا کیسے تیر رہی ہیں تو چلیے دوستو ہم لوگ یہاں پر کچھ آئی ہوئے ہیں تو تھوڑی مستی بھی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کھیلتے ہیں ہم لوگ یہاں پر نہائیں گے نہیں کیونکہ کپڑے لے کے نہیں نہیں آئے ہیں تو چلیے دوستو آپ کو اس بلوگ دیکھئے ہم لوگ تھوڑی مستی کریں کہ ہم لوگ اس میں مدعیاں انچائیں گے دیکھئے گا دوستو آلے بھولے ہیں کم اکم گئیں آجی دیکھئے 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 ایک 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 اوہ اوہ مجھلی بن گئی اوہ 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 تو چلیے دوستو ہم لوگ نہ تھوڑی مستی کی ہیں یہاں پر تو چلو اب چلتے ہیں ہم لوگ مندر کی وہ ہم لوگ جو گاؤں میں آ چکے ہیں دیکھئے گاؤں کا ماؤں کیسا یہاں کا جی ہاں دوستو ہم لوگ کیسے ہی ہواں اس بابلی سے نکلے ہوئے ہیں اس گاؤں کی تک دیکھئے گا دوستو آپ کو دیکھ رہاں دیکھئے گا دوستو تو ہم لوگ جاشٹر کاؤں ہیں دیکھئے گا دوستو تو ہم لوگ مندر میں سٹاپو پہ بھی دیکھیں گے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے تو دوستو ہم لوگ مندر کے اندر انٹر ہونے ہی والے ہیں تو دیکھئے گا دوستو یہ مندر کا گیٹ آ چکا ہے دوستو یہ مندر کا گیٹ آ چکا ہے بہت ساندھار یہاں کا گیٹ ہے دیکھئے گا دوستو گھنٹی ٹنگی ہوئی ہے دوستو تو ہم لوگ یہاں پر آ چکے